دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا تب ہی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کی ہیں اس لئے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں تو یاد رکھیں اسی طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْنِ وَبَاتِنَا یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے وہ یہ اصول اور ذابطہ ہے کبھی کبار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یہ چھوٹی سینے کی کام آ جاتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ کو اس پہ ترسائے اللہ نے بخش دیا یہ قانون نہیں ہے یہ ذابطہ نہیں ہے یہ ایک اللہ کی قدرت ہے جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے ہم ان اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کیار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیئے تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوں میں تو صبح شام کتے کیا کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں اب جو بہنوں کی وراثت کمبخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کی ہیں قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے جو الگ سے قدرت کے واقعات اور موجزیں ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں وہ کرائیٹیریا نہیں ہیں وہ میار نہیں ہیں اصول اور ذابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ذابطے بیان کی ہیں زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے زندگی موجزوں کو کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے کاش یہ بات کسی طرح سے کھوڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی جس کو دیکھو وہ سمتہ ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا میں بالکل رمضان میں نیٹ کلیر ہو جاؤں گا چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا ساری ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھے گا صبح دو کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور ردیس سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو چھے کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے تو ایک واقع ہے اللہ کی رحمت کا قانون قرآن میں دیکھو بار بار یہ جو میں نے آئیت پڑھی اس میں اللہ نے قرآن بیان کیا یہ قانون بیان کیا ہے انہ الذین اکسبون اللہ فرماتے ہیں یقینا قائدہ یہی یقینا انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ گناہ کما رہے ہیں سیجزونہ بہت بڑی دھمکی ان قریب ان کو بدلا دیا جانے والا ہے اس خوش فہمی میں نہ رکھنا نہ رہنا کہ دو کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا میں قانون نہیں ہے میرا وہ قدرت ہے وہ قدرت ہے تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے وہ بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی اصول نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراست کھانے پر یتیموں کا مال کھانے پر کھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا نہیں فرمایا ہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے کبھی شیطان غالب آجاتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے باپ سے الگ جھوٹ بیوی سے الگ جھوٹ دفتر میں باپ سے الگ جھوٹ کسٹمر سے الگ جھوٹ ستائیسویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی لازمی ہو جائے گی رو رو گے اللہ سے دعائیں مانگیں گے اللہ ماف کر دے آج ستائیسویں رات ہے تو بخشے بخشا جائیں گے بھائی اصول یہ نہیں ہے ستائیسویں رات میں بھی لیلت القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروالے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا اہد کر لے قانون یہ ہے کہ ستائیسویں بھی اسی کی بخشش ہوگی اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے کچھ عورتوں نے روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے قیقی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی انہوں نے کہا ہاں فرمایے وہی گوشت ہے اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تراویے کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے کراؤٹ سے پھیلتا ہے روزہ چھوڑنے کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضاء کرنا جائز نہیں ہے جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس حضر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو اس حضر سے بھی چھوڑ سکتے ہو لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لحظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ ہاں جماعت کی نماز میں جو مسجد میں کراہ اڑیا تراوی میں مجمع اکھٹا کرنا وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں میں اس ٹاپک پر دوبارہ نہیں جاؤں گا وہ ایک الک ٹاپک ہے اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھیں وہ بغیر اختیار کی ہم جنت میں چلے آنگے تو بھائی ایسا نہیں ہے اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو وہ کیا ہے من کانا یریدو سورہ بن اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہی وہ الفاظ پورے پوری نہیں آرہے من کانا یریدو العاجلہ فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے دنیا کی کوشش کرتا ہے عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نریدو تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا بساوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الاخرہ جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے لازمی عجر ملے گا تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا جیسے عبراہیم علیہ السلام کو بچائے تھا تو مجھے بچا لے گا یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف عبراہیم علیہ السلام کو بچائے مجھے نہیں بچائے گا اس آگ کو مجھ سے دور رکھو لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا نہ میں داڑی رکھوں گا نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا میں کتہ خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلائے تھا جنت میں گیا تھا تو میں چھے کتوں کو پانی پلاؤں گا میں تو چھے دفعہ جنت میں جاؤں گا تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ذابطے اللہ نے کامیابی کے رکھیں دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا تو بیلکل یاد رکھیں اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں بھائی گناہ چھوڑو آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں آخرت کے اسباب یعنی کرونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادر نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی تو کرونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پر بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پر بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صبح و شام پھون آرہے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں ابے تو چھوڑ دے ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی تم سو گناہ تمہاری زندگی میں ہیں تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا اے اللہ میں یہ سو گناہ کرتا ہوں ان میں سے ایک کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مسئبت نہیں ٹل سکتی اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مسئبت کا پیش خیمہ ہوگی کیونکہ فیرون پر جب مسئبتیں آئیں تو مسئبتیں ٹل ہی ہیں فیرونی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے پھر بھی اللہ نے مینڈکو کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا جونوں کا عذاب بھی دور کر دیا وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے مسئبت تو ویسے ہی ٹل گئی ان بچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مسئبت ٹلی ہے یہ بڑی مسئبت میں ڈالنے کے لئے اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں دے گی تو یاد رکھو وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں اللہ کرے یہ بھی چلی جائے جلدی چلی جائے ہم کمزور ہیں ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہم کمزور ہیں لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں اس سے بڑی مسئبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں شہادت کا بھی حجر ملے گا اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے تو پھر مرنا ہمارے لئے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے تو یاد رکھیں جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لئے اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لئے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا اور وہ ہے گناہوں سے بچنا لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لئے نہیں آیا کہ وہ تحجد نہیں پڑتی تھی وہ اشراق نہیں پڑتی تھی یا لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہی کنت من الظالمین کی تصویر نہیں پڑتی تھی بلکہ اس پر ایک گناہ تھا وہ کیا گناہ تھا اس قوم میں لڑکوں سے بدکاری تو لوت علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ان فلاں وظیفہ پڑھ لو فلاں ستائیسمی رات میں جاگ لینا سب ماف ہو جائے گا انہوں نے کہا صاحب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفیلی والا گناہ اس کو چھوڑو وہ قوم اس کے لئے تیار نہیں تھی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلت القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے ماف ہو جائیں گے شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ طول میں کمی ہے نا یہ چھوڑو یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور آیا ناپ طول میں کمی نہیں چھوڑی کسٹمر کو تھگنا نہیں چھوڑا عذاب آیا وہ قوم ہلاک ہوئی ہے کسی قوم میں شرک تھا کسی قوم میں ناپ طول میں کمی تھی کسی قوم میں لڑکوں سے بدفیلی تھی جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں لڑکوں سے بدفیلی بھی ہے زنا بھی ہے بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا ماں باپ کے ساتھ بدسلو کی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو علیلت القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ بھائی یہ صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتا نہیں ہوتی اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی نبی نے خوشخبریاں دے دی بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلت القدر میں عبادت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراوی اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور انچے درجات ہو جائیں گے اور بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیکو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے تو کوئی بات نہیں سکتا اس میں رات میں سب معاف ہو جائے گا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے یہ کتنے لوگیں کم بہت وراثت نہیں دے رہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں مہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں شب برات پر میسی جانا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاہ کیا کرتا تھا میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے پانچ سو روپے دے دو ماف کر دوں گا تو میں ساہی پانچ سو کیوں دے دیں میں نے کہا فری بھگڑ کی مافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو میں اسے سب ماف کر دیں یہ کیا مافی ہے تو میں ویسی ان سے مزاہ کرتا تھا تو آج ایسے ہی مافی مانگی جا رہی ہے بہن کی وراثت دے نہیں رہے بہن سے بول رہے ہوتے ہیں ہج پہ جانے سے پہلے کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن ماف کر دینا وہ بہن بھی بچاری کیا کرے گی اور سسٹر میں نے جو دس سال سے آپ کو وراثت نہیں دی دبا کے بیٹھا ہوں میں مافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا یہ اپنی پروپرٹی پکڑے پھر ہے یہ مافی پھر مزا آئے گا اببہ اممہ کو ستاتے رہتے ہیں بدکلامی کرتے ہیں قرآن نے کیا حکم دیا فرمایے رحمت سے اپنے زلت کے بازووں کو جھگانے ان کے سامنے چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا گھروں میں چیخ و پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے ماں کے سامنے عورت شہر کی ناشکری ہے شہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو ایڈ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شہر کے سامنے میں مانتا ہوں بڑے ظالم ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے ہیں میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں میجورٹی کی بات ہو رہی ہے اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیئے وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے گیز بجلی کا بل وہ دے رہا ہے بچوں کی فیسے وہ اٹھا رہا ہے خانسامہ بنا ہوا ہے سارا دن محنت کر رہا ہے تمہیں تحفظ ملا تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو خدا کی غسم مرد کا سایہ ہے اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی اتنے احسانات کے باوجود اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو نہیں برداشت ہو رہا ہر بات کا جواب ہر بات شکایت ہے میرا میاں ایسا میرا میاں ایسا میرا میاں سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوئے اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے بیویاں کما کما کے ان کمبختوں کو کھلا رہی ہیں اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے اپنی آمدن ساری لگا رہے صدقات و خیرات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق ویان کی ہے بیوی بچوں کا اپنے ماں باپ کا وہ ادا نہیں کر رہے ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا بچوں کا پتہ ہی نہیں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے وہ فلم دیکھ رہے ہیں سینما گھر میں بیٹھ کے یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروینچیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ماں بچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں ہمارے میاں چوبیس گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھے کے پکڑ کے کچھ نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے گھر میں بچوں کے پاس آگے بیٹھتے تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کو بھی اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پر بیٹھے رہے ہیں ان کو محبت بھی تو دیں ان کو یہ احساس ہو بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں اببہ کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے بلکہ اببہ کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر نصیحت کرتے ہیں تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے نہ عبادت میں اتنا غلوف کے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا اور نہ اتنا زیادہ بیو اچھوں میں اشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بلکل ہی تبلیغ کو بلکل ہی بھول گئے بیلنس نہیں ہے جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی ایسا نہیں ہے میرے بھائی نجات ہوگی قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں سب میں کوئی بیلنس لے کے چلنا ہے ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا اللہ کا حق ضائع کی ہے نماز چھوڑ کے اس پہ سزا ملے گی حج فرض ہوا نہیں ادا کیا اس پہ سزا ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ایک روایت میں آتا ہے اور اللہ نے ایک ایسی زبردست دھمگی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَ لِلْعَالَمِينَ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ غنی ہے کتنی بڑی دھمکی ہے یہ نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں حقوق العباد میں بہت آگئے ہیں وہ ایک ٹین کی نماز نہیں پڑتے جب ان سے کہا جائے آپ کیسے حرکت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ٹرس بھی میں نے بنایا یہ ایدی سینٹر میں میں اتنے پیسے دیتا ہوں فلا مدرسہ میرا ہے وہ بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوئے تو ادھر نہیں ہے ادھر کو لڑکا ہوئے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس کو چھوڑ دو تو اس نے کہا آبی اللہ ان کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اڑھا گے جھنم میں بھیگ دے گا میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے آبی جو مرسی کرتے رہو اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات تو 99 کو چھوڑ رہے ہو ایک کو لے رہے ہو تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تو ابھی رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں اور تنہائی میں میں کیا کرتا ہوں بری فلمیں تو نہیں دیکھتا اور بدنظری تو نہیں کرتا نماز میں سستی تو نہیں کرتا اور جتنے بھی گناہ ہیں کئی میں نے مالی لندین میں گڑبر تو نہیں ہے کسی کے پیسے میرے ذمہوں جو نہ دیوں یا اگر آج اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتہ میں نے کس کے پیسے لیے میں کوئی وسیعت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزوں کے لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا لیکن آنا پڑے گا آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے وظیفے پڑنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے پھر اللہ نے کہا ہے تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن ہم کم تھوڑا کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں ہمارا کونسپٹی کلیر نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو علیک وما علینا اللہ البلا